السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چل رہا ہے اور انڈیا کا ہرانے کے بعد پاکستان ہی ٹی ٹوئنٹی ہر کسی کی فیورٹ بن چکی ہے اور اس ٹورنامٹ میں اپنے شاندار چھکوں سے میج جتوانے میں آصف علی کا بہت بڑا رول رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے ایسے سپرسٹار کے بارے میں جس نے بہت کامرسن میں اتنی زیادہ پاپولیٹی حاصل کر لی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں آصف علی کو لے کے بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی ہے آصف علی رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے ٹیم میں ان کا رول ایز اپاور ہیٹر ہوتا ہے دوستو آج اس مقام پر آصف علی ہیں اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں آصف علی کی بیٹی کینسر کی وجہ سے خالق کے حقیقی سے جا ملی ہے ہر انسان کی یہی دعا تھی اس کی علاہ دے سکون سے زیادہ کی بدارے باقی جو اللہ باگ نے میرے نصیب میں میری بیٹی کے نصیب میں لکھا تھا اپنے پاس بھلایا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بیوگرافی کی ان کا پورا نیم آصف علی ہے ان کا پروفیشن کرکٹ ہے پی ایس ایل میں یہ اسلام آباز یونیٹڈ کی طرف سے کھیلتے ہیں آصف علی یکم مکتوبہ 1991 کو فیصل آباد پنجاب میں پیدا ہوئے ان کی ایج صرف 30 یئرز ہے اگر بات کریں آصف علی پنجابی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں چلیں دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں دوستو آصف علی کو بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا وہ ہمیشہ سے پاکستانی کرکٹر بننا چاہتے تھے انہوں نے 2017 کے قائدی آزم ٹروفی میں 6 میچز کھیل کر 300 پلس رنز بنا کر ٹورنومنٹ کے ٹاپ سکور رہے پھر 2018 میں پاکستان کپ کے لیے سیلیکٹ ہوئے جہاں انہوں نے پنجاب کے لیے سب سے زیادہ رنز بنائے انہوں نے چار میچز میں 228 رنز بنائے تھے ان کی شاندار پرفارمنس دیکھتے ہوئے انہیں مارچ 2018 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیلیکٹ کیا گیا تھا پھر 2018 میں انہوں نے اوڈیائے میں اپنے ڈیبیوز زمباویے کے خلاف کیا پھر 2019 میں آصف علی کو ورلڈ کپ کے لیے بھی سیلیکٹ کیا گیا جو آصف علی کے لیے بہت بڑی بات تھی پھر ستمبر 2021 میں آصف علی کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے سیلیکٹ کیا گیا تھا اور اب اس وقت تک اپنے کیڈر کی پیک پوزیشن پہ ہیں اور بہتری پرفارمنس دے رہے ہیں اور اپنی شاندار بیٹنگ سے پاکستان کو میچ دوار رہے ہیں دوستو اگر بات کریں تو یہ ایک اوڈیائے میچ کے دو لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اور ایک ٹی ٹوانٹی میچ کے تین سے چار لاکھ روپے چارج کرتے ہیں ان کے پاس ٹویٹا لینڈ کروزر اور ہارلے ڈیویٹسن کی بائیک ہے دوستو یہ تھیں کہ بائیگرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی حاصل علیہ آپ کو کیسے لگتے ہیں ہمیں کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب پہ کے لیے اللہ حافظ موسیقی